جو پوچھنا چاہ رہا ہوں مینو جی یہ سرکار چھپانے کا کام بند کرتی ہے ایلیکٹورل بانڈ پہ پورے پرانڈ پرانڈ سے لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے نام نہ کھولے کل آج انہوں نے بائیس ہزار تین سو سترہ کل ایلیکٹورل بانڈ خریدے گئے اور بائیس ہزار تین سو سترہ خریدے گئے یہ ایلیکٹورل بانڈ تو اگر ہم کو آپ کو آتم جی کو دے دیا جائے سنیل جی کو تو یہ دو دن کے اندر ہم لوگ اس کو ریکنسائل کر لیں گے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ راکٹ سائن سے ہم اور آپ نہیں کر پائیں ہم اور آپ سامانے ودھیک ہیں ہم لوگ ایکسٹر شارپ نہیں ہیں لیکن یہ کام ہم چار کو دے دیا جائے تو میں سارجنی گروپ سے کہہ رہا ہوں یہ پوری لسٹ دے دی جو ہے دو دن کے اندر آپ کو لسٹ دو دن کے اندر وہ لسٹ ہم آپ کو دے دیں یہ چھوٹ بولنے کا کام اس دیش کے ساتھ ایک اور بیمانی ہوئی ہے میں اس پہ بھی آپ کا ایک ٹپڑی چاہوں گا پی ایم کیئر فنڈ جو ہے منو جی پی ایم کیئر فنڈ آپ نے پرائیوٹ فنڈ بنا دیا اور اس پہ سارے سرکاری اپرم سے آپ نے پیسہ لیا ہے اس پہ کوئی بولی نہیں رہا ہے یہ 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 نہیں ہو سکتا ہے کوئی سرکاری اپرم پرائیوٹ فنڈ کو پیسہ نہیں دے سکتا ہے جس طرح سے آپ نے سو سو کروڑ پچاس پچاس کروڑ اس میں لیے تھے تو اب میں اسی پہ منو جی آپ سے مول پرشن یہی ہے یہ یہ سرکار چھپانے کا کام ایلیکٹرال بانڈس اور پی ایم کیئر سکیم ایمپورٹنٹ ہے اس دیش کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون وہاں پیسہ دے رہا ہے اور دوسری بات کی کانگریس اس کے اتر بھلے ہی لیٹ کر رہی ہو لیکن وہ کہہ رہے کہ یوہاں کو کیندرت کر کے ہم اپنا اس بار کا مینیفیسٹو بنا رہے ہیں مہنگائی یوہا اور مہلا یہ تین کی بات ہو کر جی جی دیکھیں آپ نے کہا کہ بھلے ہی دیری سے کانگریس کو موقع نہیں ہے دس سال سے تو دیری کے سوال نہیں ہے وہ لائے ہیں کچھ آئیڈیا کچھ تو لائے ہیں کچھ تو انویویٹیو آئیڈیا وہ لے کے اپنے یہاں سامنے آئے ہیں دیکھیں کانگریس کے ساتھ ایک advantage یہ ہے کہ کانگریس کے پاس think tank میں economist ہیں اور وہ ان economist کی صلاح کو کانگریس مانتی ہے اب یہ جو آپ نے منرگا کی بات کی یا جو food security act کی بات ہے جس کے تحت آج کل یہ 80 کروڑ لوگوں کو آناس دیا جا رہا ہے یہ کانگریس کے ہی think tank کے دماغ کی پیدائش ہے جنہوں نے اس طرح کی یوجدائیں سرکار کو suggest کی اور یہاں کی جو جو کانگریس کا جو leadership ہے انہوں نے ہمیشہ experts کی رائے کو توجہ دی انہوں نے ان کو مانا ایسا نہیں کہ ایکسپرٹس نے تو کچھ رائے دی اور اس کو twist کر دیا یا اس میں اپنا مسالہ ملا دیا اور اس کا بڑھ گوگر کر دیا تو یہ present government میں یہ ہوتا ہے economist کی صلاح مانتے نہیں ہیں اور جو economist شروع میں شروعاتی دور میں آئے بھی وہ سب economist آپ دیکھ لیجئے اربین پانگڑیا etc وہ gradually چلے گئے چھوڑ چھوڑ کے کیونکہ سرکار کا economic policies اپنی اپنے کسی ایک پکٹی کی whims and fences پہ چلتی ہیں تو ان کا نتیجہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ ہی رہے ہیں اب آپ یہ آجائیے کہ بیروزگاری اور اس کے لیے جو congress کی جو schemes آئی ہیں دیکھیں ابھی بیروزگاری بھتہ کی جو بات ہو رہی ہے جو جتنے بھی developed economies ہیں بیروزگاری وہاں بھی ہے تو یہ جو welfare states ہیں western world میں وہاں سب جگہ ملتا ہے بیروزگاری بھتہ اور اتنا بیروزگاری بھتہ ملتا ہے کہ وہ اس میں سے بچت کر کے اور دنیا گھومنے بھی آ جاتے ہیں بچے لوگ تو اتنا بیروزگاری وہاں بھتہ ملتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا بیروزگاری بھتہ دیں کیونکہ resources کی کمی ہے ہمارے پاس اور population جادہ ہے لیکن یہ ایک یہ اچھا idea ہو سکتا ہے تاکہ یوکوں کے بیچ میں ایک نیراشہ حتاشہ اور ایک اسانتوش کا بھاو نہ بڑھے جو کہ آج آپ نے بتایا ہے کہ 6 گھنٹے یوہ اس میں لگے رہتے ہیں جو انٹرنیٹ دیکھتے ہیں راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ وہ ہر وقت ڈیٹا ان کا ایک جیون ساتھی بنا ہوا ہے تو وہ چیز سے چھٹکا رہا ہوں اور کچھ کریٹیو میں لگے اس کے لئے ایک اپرینٹیس شپ کا جو جرمن پیٹرن کے اوپر جو کانگریس کے جس اپرینٹیس شپ کے بعد جو ہو رہی ہے یو یوہوں کے لیے کہ اس بار کے گھوشنا پتر میں شامل کریں گے جیسا میں نے سمجھا ہے میرے حساب سے یہ وکیشنل ٹریننگ ویڈ سٹائپنڈ ہے سیدھے شبدوں میں اگر کہیں تو تو اسے دو فائدے ہیں کہ وکیشنل ٹریننگ جو بچے کا اپٹیٹیوڈ ہے اس کا probably اس کا ٹیسٹ ہوگا مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس میں ڈیٹیل میں لکھا ہے یا نہیں ہے تو اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو کہ ہمارے ہوتا نہیں ہے سٹیوڈنٹ کا بار بھی پاس بھی ہو جاتا ہے تو اب بھی ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا اور بچے کو نہیں پتا ہوتا میرا ٹیسٹ کس طرف ہے یا جس طرف بچے کا ٹیسٹ ہے وہ در ماں باپ بھیجنا نہیں چاہتے کئی اور دھکیل دیتے ہیں تو وہ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے بیس بھی بچے کو وکیشنل ٹریننگ دی جائے اور اندوریگ ڈیٹیٹ وکیشنل ٹریننگ بچے کو سٹائپنڈ دیا جائے تو اپنی ٹریننگ پوری کرتے ہی جو ایک بچے کے دماغ میں رہتا ہے کہ کیا کریں کیا کریں تو اس کو جو بتایا گیا کہ جو پرائیوٹ سیکٹرز ہیں ان کے ساتھ باتچیت کی جائے اور وہ ان کو بطال ٹرینی رکھیں گے اب آپ کہیں گے کہ پرائیوٹ سیکٹر میں کہاں سے رکھیں گے وہاں تو مینیفیکچرنگ سیکٹر میں اتنا کامی نہیں ہو رہا ہے تو جو کانگریس کی جو یوجنا ہے جو راہو گاندی بار بار کہتے ہیں وہ مینیفیکچرنگ کے بارے میں بار 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 بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں مینیفیکچرنگ سیکٹر کو بڑھاوا دےنا پڑے گا کیونکہ مینیفیکچرنگ میں جو یہ زیادہ created ہوتی ہے that MSME سیکٹر کو بڑھاوا دیا جائے تو وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے روزگار پیدا ہوتے ہی جو وکیشنل ٹریننگ کر کے یہ ہوئے روزگار ملے گا تو اس میں ایک ایک ھویچوٹا چھوٹا 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 اس کو گنتی کریں اور وہ سرکاری نوکریوں میں بھی انہوں نے بتایا کہ جو پد کھالے پڑے ہیں ان کو بھرا جائے گا اگنی ویر میں وہ اس کو سکرےپ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو بہت ساری یوجنائی جو بتائی جا رہی ہیں اور ساتھ میں بیروزگاری بھتے کی بات کی جا رہی ہے تو جو ہماری اتنی بڑی ورک فورس ہے یواؤں کی اس کے لیے کانگریس ایک بہت میرے حساب سے کافی پروڈکٹیو سوچ لے کے آ رہی ہے اب اس میں آگے اس کو کانگریس کس طریقے سے سمجھا پاتی ہے یواؤں کو اور وہ لوگ کس طریقے سے پکڑتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یواؤں بات کو سمجھ رہے ہیں جو اس بات کا پروف ہے کہ راحل گادی کی یاترہ میں جو بھیڑ آ رہی ہے وہ یہ بتاتی ہے یواؤں کی بھیڑ ہے وہ ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ویکتی کچھ سوچ رہا ہے دورگامی سوچ ہے اس کی اور کچھ creative innovative productive ہمارے لیے لائے جائے گا کیونکہ اس وقت تو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آج کا نظام نہیں چاہتا کہ یواؤں پڑھے لکھے اور نوکری مانگے یا سوال کرے تو اس لئے بلکل پیپر لیگ کروا دو اور بھرتی پریقشہ نہ نکالو اور یواؤں سڑکوں پہ گھومیں کاور لے کے گھومیں اور مندل مسجدوں پہ بھگوا لہرائی یہ کام بہت ہے یواؤں کے لیے تو یہ آج کی سرکار کی سوچ ہے اس کے سامنے اگر کانگریس کی سوچ کو compare کیا جائے تو کافی constructive سوچ ہے جی مینو جی بہت سنگشیپ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ والا چناؤں تھوڑا issue based ہو جائے گا کہ یہ بڑے بڑے نارے اور جو عراب بندر اور ہندو مسلم انڈیا پاکستان اس کی دکھر لوگ تھوڑا جواب مانگیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے وہ بتائی آپ کیسا لگنے کی سمبھاونا ہے جی ہاں بلکل ہے یہ سمبھاونا کیونکہ دس سال کا سمیں ہو گیا ہے پہلا پانچ سال تو سرکار چنکے ہی دی تھی دوسرا بار اس لیے دیا کہ insufficient ہے تھوڑا اور موقع دیا جائے اس کے بعد جنتا کے ہاتھ کیا لگا مندر ہے یہ کپ لبدی اس سرکار کی اب مندر سے تو روجی روٹی نہیں چل سکتی اور مندر میں جیسا کی بتائی بھی چاہ رہے ہیں دہواسیوں دوارا وہاں گجراتی کم آ رہے ہیں روزی روٹی اور پیسہ تو لوکل آدمی کو تو وہ برطن دھونے کا یا وہاں سیکیورٹی گارڈ کا نوکری ملا ہوگا باقی مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اور ایکسرا ملا ہوگا اور جو پبلک کا جو سنتوش ہے جو آپ کے اس میں کومنٹس میں بھی آتا ہے سبھی یوٹیوب چینلز کے کومنٹس میں بہت آکروش میں ہیں لوگ جو بول رہے ہیں ہر ایک کی اپنی 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 سمسیاں ہیں یوہا ہو کوئی گرہست ہو ورد ہو اور مہلا ہو سب کی اپنی 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 سمسیاں ہیں جن کا موڈی جی دے نہیں رہے اور ایک ہی فورمولار بنایا ہویا ہے بس انہوں نے اپنے من میں بنا رکھا ہے کہ ultimately نفرت کی راجدیتی سے 80s 20 سے جیتا جائے گا یہ چناؤ آپ بولتے رہیے آپ کو شانت کرنے کے لیے موڈی جی گیرنٹی فیرنٹی کا یہ آپ کو جنجنا تھمایا ہوا ہے جب تک جب آئے گا جیسے جیسے پاروان چڑھے گا چناؤ پرچات آپ دیکھئے گا اسی بیس کا ہی باشنوں پر جوڑ رہے گا اور اسی کے بل پر پتہ نہیں کس حد تک جائیں گے یہ مجھے کچھ مدد میں کلپنا بھی نہیں کر سکتی ہوں اور اس بل پر ہی چناؤ جیتا جائے گا کیونکہ اپلبدیوں کے نام پر جیسے آپ سب ہی پیلیڈس نے بتایا کی اپلبدیوں کے نام پر کچھ ہے ہی نہیں علاوہ شوچالے کے جی